بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ایک چور بہت امدگی سے چوری کرتا تھا اور سارا مال غریبوں اور ضرورت مندوں میں بانٹ دیتا کچھ وقت گزرا تو اس نے چوری سے توبہ کی اور گمنامی کی زندگی بسر کرنے لگا ایک روز اچانک ایک عورت روتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ بیوہ عورت ہوں جوان بچی کا ساتھ ہے کمانے والا کوئی نہیں کچھ مدد کرو کہ عزت سے بچی اپنے گھر کی ہو جائے چور نے اسے تسلیدی اور مدد کا وعدہ کر لیا رات ہوئی تو اللہ کے حضور گویا ہوا کہ اللہ آج اس قریب عورت کے لئے پھر سے چوری کرنے والا ہو تو ہی کارساز ہے آخر وہ آدمی چل پڑا کام چھوڑا ہوا تھا کچھ سمجھ نہیں آیا اتنے میں ایک اور شخص اسے وہاں نظر آیا مو چھپائے اس نے پوچھا کون کالا جواب ملا تم کون میں بھی کالا چلو پھر اکٹھے چلتے ہیں کیا ہے کوئی گھر نظر میں چور نے پوچھا ہاں آو چلیں یوں اجنبی کی رہنمائی میں ایک گھر میں داخل ہوئے جب سارا سامان لوٹ لیا تو اچانک چور نے کہا کہ سامان واپس رکھ دو لیکن کیوں اجنبی نے افتفسار کیا چور نے کہا بس رکھ دو اور جلتی چلو باہر آ کر پھر چور نے پوچھا کہ کوئی اور گھر ہے نظر میں آج ضرورت ہے بہت تب اجنبی چور نے وزیر کے گھر کا پتہ سمجھایا اور چلتے چلتے جا پہنچے سب مال سمیٹا اجنبی کہنے لگا کہ وزیر کی بیٹی کی شادی ہے تو مال و سر خوب ہے چور نے سامان وہیں پہ چھوڑا اور اجنبی کو لے کر باہر آ گیا اور اسرار کیا کہ کوئی اور گھر دکھائے آخر اس اجنبی نے کہا کہ اب تو ایک آخری بادشاہ کا محل ہی بچا ہے اگر کہو تو وہیں پہ چلتے ہیں چور نے حامی بھر لی اب وہ دونوں بادشاہ کے محل میں پہنچے تمام رکابتیں ابور کرتے ہوئے سامان اٹھایا اتنے میں پہرے پہ موجود کتیا کی آنکھ کھل گئی وہ بھاگے اور چور پہ جھپٹے اتنے میں کتا آیا اور کتیا کو کھینچ کر پیچھے کیا چور نے ایک سرد آہ بھری اور اجنبی سے کہا یہ سامان بھی رکھ دو اجنبی نے پوچھا آخر کیوں آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں تب چور نے کہا تم مالک ہو اس گھر کے اور یہ گھر بادشاہ کا ہے میں پہچان گیا ہوں کہ تم ہی بادشاہ ہو لیکن کیسے بادشاہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا کتیا مجھ پہ بھونک رہی ہے جبکہ کتا اسے ہم سے دور لے گیا یہ کہتے ہوئے کہ جب مالک خود چور کے ساتھ ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے کتے کے رد عمل کی وجہ سے مجھے خبر ہوئی کہ آپ ہی گھر کے مالک ہو بادشاہ نے اس چور کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا قبلہ اب باقی معاملات بھی بتا دیں کہ پہلے گھر سے سامان کیوں واپس کیا بات دراصل یہ ہے کہ سامان کھنگالتے ہوئے میرا ہاتھ وہاں پہ موجود نمک کی بوری پہ پڑ گیا اور وہ ہاتھ چکنے کی غر سے میں نے چاٹ لیا اس طرح اس گھر کا نمک خوار ہو گیا حالی جا میں چور ہوں لیکن نمک حرام نہیں ہوں اس لیے اس گھر کا سامان لوٹا دیا اگلا گھر وزیر کا تھا لیکن اس کی بیٹی کی شادی تھی بیٹیاں تو سب کی سانجی ہوتی ہیں غریب کی ہو یا وزیر کی تو میرا دل نہیں مانا کہ ایک بیٹی کا حق دوسری کو دے دوں میں چور ہوں مگر غیرت مند ہوں باقی صورتحال آپ کے سامنے ہے بادشاہ اس چور کے کردار کی مضبوطی سے متاثر ہوا اور صبح سب کے سامنے اسے انعام اکرام اور مطلوبہ ساد و سامان سمیت رخصت لیا چور نے برائی چھوڑنے کی نیت کی اور خدا نے اسے اس گناہ سے بچا لیا جو خدا کی راہ ایک قدم بڑھتا ہے وہ بندے کی طرف دس قدم بڑھتا ہے مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں